اسلام علیکم سیڈنٹس سیڈنٹس آج ہم سبق پاکستانی رسو مرواج جو ریڈنگ رہ گئی تھی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو شاباش آپ لوگ کتاب نکالیں سیڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 118 پہ آ جائیں اس سے پچھلے والے لیکچر میں ہم نے یہاں تک ریڈنگ کمپلیٹ کی تھی اب باقی ریڈنگ ہم اس لیکچر میں کرنے جا رہے ہیں تو شاباش آپ لوگ فنگر رکھتے جائیں جہاں جہاں پر میں پھر رہی ہوں آپ لوگوں نے وہاں پر فنگر رکھنا ہے صفحہ نمبر 118 پہ پنجاب کے لوگ زیادہ تر ملنسار مہمان نواز اور مہنتی ہیں زیادہ تر لوگ کھیتی باری کرتے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں تاہم بہت سے لوگ ملازمت پیشہ بھی ہیں مطلب جوب بھی کرتے ہیں اور مختلف فیکٹریوں میں کام بھی کرتے ہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے پنجاب کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ صفحہ نمبر 119 پہ آ جائیں بلوچستان کے رہنے والے بہادر جفاکش اور قدر سخت کوش ہیں سختیاں برداشت کرنے والے ہیں اس صوبی کے بعض دہاتوں کے لوگ خانبہ دوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں خانبہ دوشی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایسے لوگ جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو ہم خانبہ دوش کہتے ہیں خانبہ دوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں یہ گھرمیوں میں کس کی بات ہو رہی ہے خانبہ دوش کی کہ یہ گھرمیوں میں پہاڑوں پر چلی جاتے ہیں اور سردیوں میں واپس میدانوں میں آ جاتے ہیں یہ لوگ گرمیوں میں پہاڑوں پر اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں پہاڑی علاقے میں گرمی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہ خنبدوش لوگ جو ہیں یہ گرمیوں میں پہاڑی علاقے پر کل کی طرف چلے جاتے ہیں اور جب سردی کا موسم آ جاتا ہے تو یہ واپس میدانوں میں آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں کیونکہ سردی کے موسم میں میدانی علاقے میں زیادہ سردی نہیں ہوتی بنسبت پہاڑی علاقے کے ٹھیک ہے اچھا بلوچ لوگ زیادہ تر فرش پر کالین بچا کر بیٹھتے ہیں سہردار بڑی بڑی پگڑیاں مہنتے ہیں عورتیں عام طور پر بھاری شلواریں اور لمبے کرتے پہنتی ہیں بلوچستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں بلوچ روایت پسند لوگ ہیں روایتی طور طریقے ان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں صبح سندھ کے اب سندھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صبح سندھ کی رسم اور واج بھی باقی صبحوں سے منفرد ہے الگ تلگ ہے کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں اب اس پکچر میں آپ کو یہ بچہ نظر آ رہا ہے نا تو اس نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو سندھی لوگ جو ہیں وہ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں عورتیں کیا کرتی ہیں عورتی رنگین دھاگوں سے کڑھائی کی ہوئی چادر استعمال کرتی ہیں سندھ کے لوگ سیادر صفیہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں یہ بڑی عقیدت سے صفیہ اکرام کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور عورس مناقض کرتے ہیں عام طور پر یہ اپنے مہمانوں کو اجرک کا تحفہ دیتے ہیں اب اجرک کیا چیز ہے اجرک ایک ایسی چادر ہوتی ہے جس پر پھول اور مختلف ڈیزائن بنے ہوتے ہیں چاروں صوبوں کے لوگ اپنا اپنا تہذیبی اور ثقافتی رنگ رکھنے کے باوجود ایک ہی گلدستے کے مختلف پول ہیں جن میں ملی وحدت یگانگت اور بائچارہ پائے جاتا ہے جو پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اچھا سٹورنج اس لیکچر میں ہم نے پاکستانی رسم رواج کی ریڈنگ کامریٹ کر لی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اگلا چپٹر پڑھیں گے اگلی چپٹر کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے